میں تو دس بیس منٹ ہی میں قبضہ کرتا ہوں بنڈال پہ اور آپ کے دلوں پر سب تو قبضہ کیے آپ کے دماغ کو لیکن میں قبضہ کرتا ہوں دلوں کو آپ کھچ کر کے ابھی آپ کے بلٹ کو سرکورسن چلا دیتا ہوں میرے پیارے اتمران سے بیٹھئے اگر کلام ہمارا آپ سن لیں گے اور بچہ بچہ کھڑے ہو کے بیداری دے دے گا تو تخری سناؤں گا لگے پھر مائک مانگائیں گے دوبارہ تقریر ہوگی جرا جھون کے کہیے سبحان اللہ دیکھیں آپ کلام سن کے برداشت کرتے ہیں کہ نہیں اس ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں اے آپ کے وہاں میں کوئی عالم نہیں دیا ہوں میں مہمان رسول دیا ہوں یہ بچہ مہمان رسول ہے جارہ ملازہ فرمائیں آئی ایس چلے پی سی ایس چلے آئی جی چلے کی آئی جی چلے کفتان چلے لیڈر چلے پیدھائی چلے پائلٹ چلے تو پھرستے پر نہیں بچھاتے ہیں لیکن قرآن پرنے والا چلتا ہے تو بچھا دیا کرتے ہیں تو ابھی مہمان رسول بھیجا ہے اس کے بعد عالم دین بھیجے گا جب بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے مہمان رسول ہوتا ہے اور جب اس کے سروں پہ دستاق بندی کر دی جاتی ہے تو نائب رسول ہوتا ہے اور میرے ساتھ مخاطیوں نے پیٹکل کے اعتبار سے ہم گفتگو کرتے ہیں تھوڑی دیر میرے پیار اسلامی بھائی وزرگوں خوب گاور سے میری ماں بہنیں آپ اپنی گفتگو کو کلام کو آپ بند کر دیں اور پڑا شانتی بنایا تھوڑی دیر آپ سماعت کر لیں میرے پیارے ادھر امام کا حجرہ ہے اور ادھر مسجد ہے اور سبھی لوگیں آحاضر ہیں میں دو تین شیر پڑھتا ہوں اگر آپ اسے سن لیں گے اور میرا ساتھ دے دیں گے تو تھوڑی دیر تقریب ہو جائے گی ورنہ آئندہ انشاءاللہ میں خطاب کروں گا شیر ملازہ فرمائے توجہ کے ساتھ سو گئے کیا اصل بات ملاد وغرہ میں جلدی نید آتی ابھی کوئی ارکشتہ ہوتا اور کوئی گائک ہوتا تو اس میں آتی نہیں تو میرے پیارے یہاں کلام مت کیجئے کوئی آدمی سب میری طرح مخاطر رہے تھوڑی دیر یاد ہم آپ کو بیٹھائیں گے نہیں اور ہم لوگ دیکھئے آپریشن تھیاٹر پر مریض نہیں ہوتا ہے تو سرجن آپریشن کس کو کرے گا نرس کو اور بولیے نا تو سرجن ہے تو آپریشن کس کو کرے گا تو ہم لوگ آپریشن نہیں کرتے ہیں بلکہ جیسا حالات ہوتا ہے اس طرح گفتگو کر کے اور سلام پڑھ لیتے ہیں نا کچھ لوگ تھی چکر میں ہیں کہ مولانا صاحب نماز کے لیے نہ اٹھائے کیونکہ یہ تو آفت بن چکی ہے نماز نوز بلہ آج کے دور میں کچھ تو اس حیران میں ہیں دور بیٹھتے ہیں ہم کو دیکھ کر کہ دادا ہو دادا کئی ہم سے نہ پڑھوائے مسلمان بنیں گے نواز کے لیے تیاب نہ ہوگا اور کچھ میری ماں بہنیں ایسی ہیں اگر شوہر ان کا داڑھی رکھ لے تو بتا رہے گھر میں غسنے نہ دے کچھ ایسی بھی بیبیاں ہیں آپ کو بتانا چاہیتا ہوں داڑھی رکھنے سے اتنا اس کو انرجک ہے ارے میرے پیارے میری ماں ہیں سنو ارے مرتی ہو تو داڑھی والا تیرا جنازہ پڑھاتا ہے پیدا ہوتی ہو تو داڑھی والا آجان دیتا ہے ارے بولو نا بولو نا میں گیا تا تقریر کرنے ہیں سنیے میری ماں بہنیں جب سنی مجال بدلوں تو آگے بڑھو ہماری بیٹیاں یہ بیٹھی ہیں سب یہ بچیاں میرے پاس پڑھتی ہیں اور آپ کو بتاؤں تھوڑی ہی دیر میں سکرا کاتون جس کا نام ہے یہی نہیں بلکہ دوسری جلو میں خطاب کر کے ماں بہنوں کو بیگام دے گی جب سرجن اچھا ہو تو اگر کم پاؤنڈر بھی نہیں جانتا ہے کچی لے کے کاتنا تو دن آپرشن ہو بھی کر دیتا ہے ہے کی نہیں تو میں تقریر کر رہا تھا تو رات کو بارہ بج گیا اس کے گھر میں شادی تھی مجمنپور میں تو کیا دیکھا کہ ستر اسی یعنی دو ٹھائی سو عورتیں گاؤں کی بڑا بڑا کھاچی میں گلگولا لے کر اور گاتی مجید تک مولم من مولانا سے کہا کہ بھوکم بھا گیا اور جلدی بھگو دیکھو سارے گاؤں کے لوگ بھاگ رہے ہیں کہا حضرت بھکمپ نہیں آئے یہ عورتوں کا بھکمپ ہے میں نے کہے کون عورتوں کا بھکمپ ہوتا ہے آج اسی گھر میں شادی یہ گلگولا لے کر آئی ہے میں نے کہا بڑی ماں آگے تیمو مہمیدانت نہیں پیت میں آتے میں نے کہا دادی جان کلمہ آپ کو یاد ہے کہا رہ بابو کلمہ تو نہیں جانتی ہوں اگر دو تین سو گالی سنانا ہو دو تین سو گیس سنانا مجھ کو یاد ہے توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں میری ماں بہنیں بکری اگر پڑ جائے کہتے ہیں بڑا صوفی عورت ہے جب شروع کر دے گی تو نہ جانے کتنے کھاندان تک ناس دے گی بکری پڑ جائے توجہ چاہتا ہوں اور اگر نماز پڑھنے کے باری ہو تو آفت آ جائے گے اس کے اوپر ذرا گور کیجئے گا گو مائے بہنیں اٹھا اٹھا اے اللہ میاں توہار محجدیاں جگ جگ جی اللہ وہ گاتیں آ رہی تھیں میں نے کہا یا اللہ جگ جگ جی اللہ یہ کیا ہے جب آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر اس میں سمائے بہنیں اگر حدیث پڑھی ہوتی قرآن کی جلابت کی ہوتی تو ذات کے ایام میں یہ کس نے پیدا کیا کہ مسجدوں میں گلگلہ لے کے چلو اور یہ ایک اور بیماری ہے چمرا کٹنا ہے خطنا وہ میں چاکو لے کے بازہ بجا کر مسجد میں لے کے آتا ہے اور اس کا موڑیا دوا دوا کے کرتا ہے سجدہ کر لے ارے نادان وہ بچہ ماسوم ہے تو سجدہ کیا کرے گا نماز تو آقل بالک پر فرض ہے ارہ بچہ جاں بولو نہ بولو اب ماباب اتنا جوش میں رہیں گے کہ ماساللہ چمرا کٹنا ہے اور مسجد تک اس کو بدلام کرتا ہے یہاں سے رسم ہے تو میری مائے بہنیں اگر دو کنٹا لاتے کا گلگلہ بنانا ہو تو رات میں وہ بنا کے تیار کر دیں گی اگر پانچ روٹی مہمان کو اگر جو پہر میں دینا ہو رات کو بارہ بجے جنتے کا کہیں گی بھے جا کے کئی در بابو رووتا دودھ چلا رہی ہوں یہ رات بجے چاہتا ہو میرے پیارے تو دیکھو کل کی ماں کو دیکھو سابرپیا کلیری کو جنم دیا جو اپنی جنازی کی نماز پڑھا کے پوری دنیا کو بتایا کہ نبی کا بیٹا مرتا نہیں ہے بل کی جندہ ہوا کرتا ہے چلو دلی کے درتے میں چلو نظام الدین اولیاء کے امی جان نے تحجد کی نماز پڑھ کے بیٹا کو دودھ پلایا اور پوری دنیا میں آج جب نظام الدین اولیاء دلی میں زمین کے اوپر تھے تو بھی حکومت کر رہے تھے زمین کے نیچے ہیں تو بھی حکومت کر رہے ہیں چلو مدریا پہار مدریا پہار جانا تو جانتے ہیں آپ کٹورا کے کٹورا بورا کے بورا چلو مدریا پہار چلو مدریا پہار بابر مدریا پہار مدریا پہار کے لئے بڑا لمبا پھیل لگ جائے گی پہاڑ پہ چ changنایا تو چڑ جائے گی اُج بنا کر گھروں میں اندماج پڑھنا تو نہیں پڑھے گی جانے طوفی علیاء چاہتا ہوں مدریا پہار مدریا پہار مدریا پہار مدریا پہار مسالہ لینا ہے تا یہاں ہو رہا ہے چپر لینا ہے تا یہاں ہونا ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے پیارے مدار شاہر مطلع علی اس پہاڑی پر ایک اللہ کا برزویتہ بندہ پہاڑی پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھا اللہ کے ذکر کیا تو خیامت کے ثبوت تک زیارتگاہ بن گیا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے بیشالت حضرت اللہ مولانا پاری محید دین جیلانی صاحب دیا نارے تکبیر نارے ریشالت میری باتیں آپ سماتے نے تھوڑی دیر کے لئے مدریا پہاڑ مدریا پہاڑ جا کے پیغام کیا دیا اس بابا نے ذرا گھور سے سنیے نقطہ دے رہا ہوں تخریر ہماری میراج و نبی پر ہوگی اور سرکار کو توفہ میں نماز ملی امتیوں کو نماز ملی عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہا مصالح السلام نے کہا کہا عدیس علیہ السلام نے کہا زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا میں عرض کر رہا تھا چلو مدریا پہاڑ جھنڈ کے جھنڈ بسوں سے جا رہی ہیں لوگ ہر طرف سے پہنچ رہے ہیں میرے پیارے پہاڑوں پر چھہ جاتے ہیں دم مدار بینا پار بول کر کے لیکن آپ نے سبق حاصل کیا کہ آخر مدریا پہاڑ پر ہوا کیا ہے وہاں ہے کیا اللہ کا ولی ہے مدار شبابہ رحمت اللہ علیہ ہیں اللہ نے بھیجا نیپال میں چلے جاؤ نیپال میں پہاڑوں پر بیٹھ کر اللہ کا ذرہ کیا نفل کی نماز پڑھی اس پہاڑوں پر اس جنگل میں کون رہتا تھا آپ کو بتاؤں سیر رہتے تھے چیتا رہتے تھے دریندہ خطرنات جانور اس جنگلوں میں قیام کرتے تھے اللہ اکبر میرے پیارے اگر آدمی کو پا جائیں تو چھیر دے لیکن اللہ کا ولی نے جب جنگل کے پہاڑی پر جب مسلح بھیجا کر قرآن پہنا شروع کر دیا نماز پہنا شروع کر دیا تو سارے جنگل عبادت کرنا شروع کر دیے ذکر کرنا شروع کر دیے پہنا شروع کر دیے جیسے بابا بولتے تھے سبحان اللہ ویسا ہی پورا سیر اپنے گردوں کو ہٹا کر ذکر کرنا شروع کر دیا جرہ بولو میرے پیارے تو کیا پیغام دیا کیا آپ کو بتایا مدار شاہ بابا نے کیا کہا کیا پیغام دیا مدار شاہ بابا نے کیا دیا مسلمانوں کو قیامت کے شبو تک کیا پیغام دیا ہے اے میرے پیارے میں اس جنگل میں آ کر پہاڑی پر اللہ کی بندگی کیا تو قیامت تک کے لئے جارتگاہ بن گیا مدار شاہ بابا نماز کا پیغام دے رہے مدار شاہ بابا ذکر کا پیغام دے رہے مدار شاہ بابا قرآن کا پیغام دے رہے مدار شاہ بابا عبادت کا پیغام دے رہے ہیں مدارشہ بابا محبت کا پیغام دے رہے ہیں مدارشہ بابا ابان کا پیغام دے رہے ہیں مدرسہ میرا کیا دہت ہے نماز کا پیغام دے رہا ہی جکراللہ کا پیغام دے رہا ہے یک کا پیغام دے رہا ہے میرے پیارے تو Something دیا وضرگوں نے اور کوئی ماہی کے لال اس کے علاوہ نہیں جا سکتا مدارشہ بابا آشان آلتوں کو کسی ماجعہ پہ جانا مطلق حرام ہے اب cher اے國家 گھروں میں رہے ہیں عورتیں گھروں میں رہاکہ نے فرمایا عورتیں گھروں میں رہے ہیں اور مزاروں پہ نہ جائیں بزاروں میں نہ جائیں شوہر کی اجازت سے کہیں نکلے میرے پیار اسلامی بھائی ذرا سنو تو سبق دیا تو شیر ہمارا سن لیجئے اب اس کے بعد تقریر میری نہیں ہو پائے گی نقطہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تمیدی کلمات کے بندش تو نہیں ہو پائے گا اور تقریر دوسرا بار آنگا تو میں کروں گا شیر سنے بیٹھ جائے کوئی ہلے ہلے نہیں سنے گے کی سلام پڑھ لیا جائے بہت تیج میں سنتا ہوں میں بہت تیج میں سنتا ہوں کہ آپ کچھ گھر میں آئے کی نہیں کچھ نیجام بدلہ کی نہیں ارے مسلمان وہی یہ گنہیگار صحیح امتی رسول تو ہے ہزاروں کانٹوں میں ایک پھول تو ہے تیرا جم کے بولو چھر گوڑا کسی بزرور نام رکھا اس کا چھر گوڑا ہنسنے کی بات نہیں ہے ارے یہ تو ابھی چھر گوڑا صحیح میں نکاح پڑھا رہا تھا تو پوچھا کیا نام ہے اور تو کہا لڑکی کہ نا نکچھتنی کھاتو نے میں نے کہا ایسا نام کہاں سے لائے تو نام ہم لوگوں نے بدلا لکھٹو اس کے سسور کا نام تھا پتہ ہی میاں اس کے چچا کا نام تھا یہ بزرور نے نام رکھا تھا اب نام ہمارا چنج ہو گیا اب نظام ہمارا بدلتا جا رہا ہے آئی کے نہیں ذرا جن کے بولو شیر سنیے اٹھا کے پٹک دیتے ہیں سبحان اللہ لیکن یہ میرا ایسا خان ہے اس کا تعلق احمد رضا خان سے ہے سبحان اللہ جا رضا ان کے بولو ہمارے نامتین بھائی پردھان جبی تشریف رکھے ہیں اور میری تقریر جو لوگ جمعہ میں جاتے ہوں تو سنتے ہی ہیں میرے بزرگوں جیسا بیماری ہوتی ہے ویسا علاج کرتا ہوں اور ہم بارہ بجے کے بعد جلسے میں جاتے تھے تو آجان ہونے کے پہلے کوئی جانے کے تیارے نہیں تھا یہ علیہ السلام بابا تک یہ بیٹھیں یہ بھی بابا سے کمنے یہاں رہتے ہیں دیکھئے نا ان کا فارم ہے اگر جھنڈہ لگا دیں اچھا رجھوم جائے مسلح پر تو لوگ کہیں گے بابا یہاں گیا ہے رجھوم کے بولو سبحان اللہ سیر سنیے آئے کلام سننے کے بعد اپنے کو بتائیے کہ دیوانے رسول ہیں تو میں تقریر سناؤں گا سنیے پڑھئے سبحان اللہ کلم اٹھاؤں تو کلم اٹھاؤں تو کلم اٹھاؤں تو مسیرا نبی 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 اور میرے ساتھ پڑھو نا اب یہ میں اس کو جرہ آپ کے ذہن و جماغ کو حاضر کر کے پہلے سرو کروں اس سن لیں گے تو تقریر ہوگی سلام پڑھ لیں گے کلم اٹھاؤں تو مسیرا آپ انام نہ دیجئے آپ جانتے ہیں پیسہ کیسے بولے گا قیامت کے دن بولے گا اے رب تیرے محبوب پر دیا تھا محبوب کی خوبصورتی اور تعریف سن کے دیا تھا میری ماں بہنے سنیے کلم اٹھاؤں تو مسیرا نبی نبی بولے نبی 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 ارے بولو نا اے یا مٹھر بیٹا ہوتا ہے کتنا ایک جگہ ہم کونی جگر شادی نیکھے بھائی ایک لگیا کرتا حجرت تھمرو ہو جاؤ ہمارو نیکھے بھائی میں نے کہا تم نے سمجھا نہیں ہم شادی کرانے تھوڑی آئے ہیں آرے ہم بتانے آئے ہیں کہ جس کا رشتہ نہ ہو اس رشتے میں رشتہ ہو جائے وہ سمجھ لیا کہ آج میرا بھی ہو جائے گا مراہ فتم میں پڑ گیا جیرا بیتا رجو بیٹا میری طرف دیکھو شادی ہوگی اور مرساکل ملے گی گم نہ کرنا لیکن پہلی تیاری کرو میرے پیارے عجیب معاملہ ہے شادی کے بعد ماں کو بھیل گیا بی بی کو لال مہن لائیا عجیب معاملہ آپ کو بتاؤ وہ تھائلی میں لے گی آتا ہے اور کیسے گھر میں پہچان ہوا لال مہن دبا مرساکل سے پھٹ گیا تو گھر والوں نے کہا کہ کیا لے گی آئے ہو آتا پتہ چلا کہ دو لال مہن بی بی کی لیا آیا اے نادان ارے بی بی کہاں سے لائے پہلے ماں کو کھلا ماں تجھے پالا پوسہ ہے ماں نے اگر تجھے جگر نہ دیا ہوتا تو بی بی آئے کہا لیتی جرہ جم کے بولو جرہ مچل کے بولو میرے پیارے تو پہلے ماں کو راضی کرو نا اور بی بی کا تو حد دے بے کرو میرے پیارے اور یہ شیر سننا ہے اور ایک ساتھ اور جارہ تھکان نہیں بھاگ گیا تو میں نام بدل دوں اگر کسی کے پیروں میں اگر درد ہو جائے تو میں نام بدل دوں گا میرے پیارے بہت میں نے بیس سال لاغے تار بولا ہے سنیے اولانا صاحب سنیے سب لوگ خیال نبی میں بیٹیے سنیے کلم اٹھاؤں تو مصرہ نبی نبی بولے کلم اٹھاؤں تو مصرہ کلم اٹھاؤں تو کلم اٹھاؤں تو مصرہ نبی نبی بولے پڑھوں جو ناتے نبی پڑھوں جو ناتے نبی دنیا نبی نبی بولے پڑھوں جو ناتے نبی آپ کو نعرہ یاد ہے گھڑا والے ہمارے سلامے بھائی تو جرہ کھڑے ہو کے لگا کے بتا دو کہ ہی رولی والے کھالے نہیں لگاتے ہم بھی لگاتے ہیں جرہ جھوم کے جرہ مچھل کے آپ لوگ بھی آفت میں کہیں پڑھ گئے ہیں کہ دادا آدھے گھنٹے میں سلام ہو جاتا تھا تو لگتا ایک بڑا کھڑا گھنڈا بچنا پڑے گا سبان اللہ جرہ میرے پیارے توجہ جاتا ہوں کلم اٹھاؤں تو مصرہ نبی نبی بولے کلم اٹھاؤں تو مصرہ نبی نبی بولے پڑھوں جو ناتے نبی دنیا نبی نبی بولے نبی 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 چھپ پڑھے پڑھوں جھوم کے نبی 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 آدم کیا پڑھتے تھے آدم ابراہیم علیہ السلام نے کیا سب سے پہلے ورد کیا اور کعبہ جب سجدے میں گر پڑا تو کیا پہا بلال ہمشی کاکا رہے تھے جب اس کے سینے پر چٹان رکھا جا رہا تھا لوہے سے دگا جا رہا تھا بلال کو بلال کیا پھل رہے تھے نبی 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 اچھ بریل آئے تو کیا کہاں مہانی کے گھر میں نبی 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 کچھ دم آیا کے نہیں آیا کے نہیں آیا نا دوسرا شر سنیے دعا حضور جو بنظر زمین پہ فرما دے دعا حضور بنظر زمین سمجھ رہے نا آپ ارے دی کی زمین اب بنظر پٹی کی زمین پردان جی نے بہت لوگوں کو دیا ہوگا اور ہم نے نہیں مانگا نے تو کچھ دے دیا ہوتی چونکہ میں نے کہا ہوئے نے کتنے پردان ہمارے ہیں ایک ایک کٹھا لیا ہوتا تھا کہیں یالو کہیں چنا کچھ نے کچھ مولی اور گاجر بھو دیا ہوتا ہے لیکن ہم نے کسی سے کہا ہوئے نے کیا لوگوں نے کہا کہ ابھی سرکار میں نہیں ہیں آپ تو مدینے والے سرکار میں ہیں یہ تو پانچ سال کی سرکار ہے آپ جس میں ہیں وہ حمیسہ کی سرکار ہے سبحان اللہ یہ رجھ ہوں کے دعا حضور جو بنظر زمین پر فرما دے دعا حضور جو بنظر زمین پر فرما دے دعا حضور دعا حضور جو بنظر زمین پر فرما دے زمین کو چھیر کے پاؤں دے نبی نبی بولے زمین کو چھیر کے پاؤں دے زمین کو چھیر کے پاؤں دے نبی نبی بولے کلم اٹھاؤں تو مصرہ نبی نبی بولے کلم اٹھاؤں تو مصرہ ایک ساتھ چرگوڑا والے نعرے لگا کر یہ بتا دیں ایسا نعرہ لگا یہ جو نئی ملاد میں آیا ہے وہ چار پائی سے نیچھے گر جائے پلنگ سے دھیرے سے گرے اب اٹھے تو یہاں چلے آئے کسکمت لگا یہ ایک ایسا نہ گرے کہ کہیں چھوٹ لگ جائے ایسا لگا دیئے کہ دھیرے سے گرے اور لٹک کر یاد کریں تو جہاں چلا آئے نعرہ لگا کے بتا دیئے کہ ہم لوگ جگ رہے ہیں مصطفیٰ کے نام آپ سو رہے ہو میرے پیارے پیدار ہوئی ہے اور آخری شعر آپ سنیے پھر تقریر ہماری سماعت کیجئے شعر ملازہ فرمائیں دعاوں کے ساتھ رکھئیے سبحان اللہ میرے پیارے قسم خدا کی جس قسم خدا کی وہ جس راہ سے گزر جائیں بعد تھوڑی در میں خطاب کروں گا سمٹ کے قسم خدا کی وہ جس راہ سے گزر جائیں کون؟ کون؟ مصطفیٰ جانے رحمت کون؟ جب آپ بولی ہے نا قسم بچ ملتا ہے بیٹھی ہے کہیں آئیے جائیے نہیں قسم خدا کی وہ جس راہ سے گزر جائیں قسم خدا کی وہ جس راہ سے گزر جائیں قسم خدا کی وہ جس راہ سے گزر جائیں قسم خدا کی وہ جس راہ سے گزر جائیں قسم خدا کی جس راہ سے گزر جائیں قسم خدا کی جس راہ سے گزر جائیں قسم خدا کی جس راہ سے گزر جائیں نبی 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 پولے سبحانا اللہ ذی اثرہ بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصار الکسا اللہ ذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہو ہوا سمیع البصیر تھوڑی کر میں گفتگو کروں گا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو اپنے رسول کو اپنے آقا کو ارشی آجم پر بولایا جرا بولانی کو دیکھو میرے پر ایک نظر میری طرح مخادر اور کیسے بولایا دیکھئے ایک بولایا جائے ایک بلوایا جائے ایک جایا جائے یہ تینوں میں فرق ہے اب کب بولایا آسمان کو بنا دیا چاند کو بنا دیا سورج کو بنا دیا جنت کو بنا دیا سب تیار کر دیا سورج کو بنا دیا